دوستو بہت ہی کمال کی چیز آج آپ کو بتانے والا ہوں اگر اس چیز پہ آج آپ نے کمانڈ کر لیا اس کوڈ کے اوپر تو پھر آپ کو جیون میں کبھی بھی پریشانی نہیں آئے گی ٹھیک ہے یہ ہمارا نوڈ ایم سیو اس میں کیول ٹین جو ہے انپوٹ آٹپوٹ پینس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں انلیمٹیڈ انپوٹ اور انلیمٹیڈ آٹپوٹ کیسے جنریٹ کریں گے وہ دیکھنا ہے دیکھئے ای جیرو جو ہے اس کا اینالوگ انپوٹ میں انلیمٹیڈ لگا سکتا ہوں اب ہی کیول ٹین لگا رہا ہوں اگر ادھر دیکھئے ویسے میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا انلیمٹیڈ انپوٹ کیسے دینا ہے آج کے اس ویڈیو میں انلیمٹیڈ انپوٹ اور انلیمٹیڈ آٹپوٹ ہم کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھئے جو 3.3 وولٹ ہے نا یہاں پر ہم ایک ریسٹر لگائیں گے یہ ریسٹر کی ویلیو ہے ہنڈرڈ کے ٹھیک ہے اس کو اس سوچ سے جوڑیں گے ساتھ میں اسی پین کو ہم یہاں پر اے جیرو پر جوڑ دیں گے ٹھیک ہے اوکے اب ہم کیا کریں گے اب ایک ٹین کے کا ریسٹر لے کے اگلا سوچ جوڑیں گے پھر اگلے ٹین کے کو اگلے سوچ سے اگلا ٹین کے اگلے سوچ سے اس طرح سے ایک ایک کر کے آگے تک کی جو ہے چین بناتے رہیں گے ٹھیک ہے اور جو لاسٹ سوچ رہے گا نا ابھی تو یہاں پر ہم نے یہی پہ ختم کر رہے ہیں ویسے جو لاسٹ سوچ رہے گا ہم وہاں سے ایک وائر لیں گے اور اس کو ہم یہاں پر گراؤنڈ کر دیں گے یہ 3.3 ورڈ کے پاس گراؤنڈ کا بٹن ہے اب پین ہے اس سے کنیٹ کر دیں گے آپ چاہے جتنے سوچ پہلے جوڑ لو پھر اس کے لاسٹ والے کو گراؤنڈ سے جوڑ لو ویسے کہ اول ایک نہیں ہر ایک سوچ گراؤنڈ سے جوڑے گا کیسے میں بتاتا ہوں ہر ایک سوچ سے جائے گا ہر بار ایک ریزیسٹنس بڑھ جاتا ہے تو ہر ایک سوچ کا ایک ایک ویلیو جو ہے تھوڑا ایک ایک ریزیسٹر کی ویسے اس کا جو انالوگ ویلیو ہے وہ بڑھتا جائے گا مطلب یہ ایک والٹیج ڈیوائیڈر سرکیٹ ہے سیمپلی میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ سوچ دبائیں گے تب اول یہ سوچ ہے اس ریزیسٹر کے تھوڑی کرنٹ جائے گا تو اس کا ریزیسٹنس سب سے کم رہے گا اگر یہ اس کے پاس والا سوچ دبائیں گے تو دو ریزیسٹر کے تھوڑا بڑھ جائے گا اس طرح سے انڈیویجولی ہر ایک ریزیسٹر کو ہر ایک سوچ جو ہے ہر ایک ریزیسٹر کے تھوڑ جا رہا ہے تو ایک ایک ریزیسٹر بڑھتا جا رہا ہے ویسے پچھلے ویڈیو میں اچھے سمجھایا تھا اس پونسیپٹ کو ہے نا تو وہ ویڈیو جرور دیکھ لینا تو یہاں پر یہ چیز کلیور ہو گئی ہے اب انلیمٹیڈ انپوٹ تو ہم نے دے دیے اب انلیمٹیڈ آؤٹپوٹ کیلئے کیا کریں گے تو اگر آپ نے دیکھا پچھلا ویڈیو کوئی میرا تو اس میں چمتر 595 74595 آئیسی کے اوپر میں نے کئی ویڈیوز بنائے تھے ٹھیک ہے تو اس کی دیکھیں یہ پین نمبر 8 جو ہے نیگیٹیو ہے اور پین نمبر 16 جو ہے پازیٹیو سپلائی کی پین نا آئیسی کو پاور دینے کے لیے ایک سے لے کے 8 تک جو ہے اس کی آؤٹپوٹ پین سے 7 تک ہے نا تو اب سب سے پہلے 7 جو آؤٹپوٹ اس پہر ایک ریسٹر لگائیں گے ریسٹر 100 کے 100 اوم کا لگائی ہے 100 اوم کے ریسٹر کے ساتھ دیکھیں کہ LED ہم اس طرح سے لگا رہے ہیں یہ سارے اس کی جو ہے نا آؤٹپوٹ پین سے ٹھیک ہے اور سب سے پہلا جو آؤٹپوٹ آتا ہے نا دوستو وہ آتا ہے پین نمبر 15 سے یہ رہی پین نمبر 15 تو یہاں پر ایک ریسٹر لگا دیا تو یہ 8 اس کے جو ہے آؤٹپوٹ کیونکہ 8 سوچ لگا ہے تو 8 آؤٹپوٹ لگا دیئے اب ان سبھی LED کی جو یہ نیچے والی پین ہے اس کو ہم گراؤنڈ کر دیں گے مطلب یہ LED کا نیگٹیو والا سی رہا تھا اوکے اب کیا کرنا ہے اب جو IC IC کی پین نمبر 8 کو ہم گراؤنڈ کر دیں گے یہاں پر یہ بلیک وائر جتنے بھی ہے سبھی گراؤنڈ کے اوکے اب یہاں پر پین نمبر 16 پر پوزیٹو سپلائی دینے تو دیکھیں یہاں پر 3.3 ورڈ کا پوزیٹو سپلائی ہے یہاں سے ہم ایک وائر ایکسٹینڈ کر کے ہم جو ہے IC کی پین نمبر 16 ساتھ میں پین نمبر 10 کو بھی کر دیں گے اوکے پوزیٹو سپلائی سے جوڑ دیں گے اس کے علاوہ اب ان دیکھیں نمبر 13 کو بھی ہمیں گراؤنڈ کرنا رہے گا اب ان کو کیوں کیا ہے جب 7455 کے اوپر ویڈیوز بنائے تھے میں نے پہلے آپ ان کو دیکھ لینا اچھے سے تو پتہ چل جائے گا ان کو کس کو پول ہپ اور کسی کو پول ڈاؤن کیوں کیا اوکے پین نمبر 14 کو ہم ڈیٹا کی پین کنسیڈر کر رہے ہیں اس کو ای ون سے جوڑیں گے ٹھیک ہے ڈیٹا کی پین ہے لیچ جو پین نمبر 11 پہ ہم جوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تو پین نمبر 11 کو ہم لیچ سے جوڑ دیں گے تو اس طرح سے ہم اس کو جو ہے یہاں پر پین نمبر ڈی فائف جو ہے اس سے جوڑ دیں گے لیچ کو یہاں پر ہمارا سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب اس کا اسکرین شوٹ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے پین نمبر 9 کہیں بھی کنیکٹیڈ نہیں ہے یہ کیوں یہ دیٹا آؤٹ کی پین ہے ہم چاہے تو ایک اور آئیسی لگا سکتے 595 اور جیسے پین نمبر 14 پہ انپوٹ دیا اس پین نمبر 9 کو اگلی آئیسی کی پین نمبر 14 پہ دیٹا انپوٹ کے روپ میں یوز کر سکتے ٹھیک ہے تو چاہے جتنے آئیسی جوڑ سکتے چاہے جتنے آؤٹ پوٹ چاہے جتنے انپوٹ ہم جوڑ سکتے mainly ہم ان 5 وائرز کی اوپر کام کرے وی سی سی گراؤنڈ اور ڈیٹا کلوک اور لیچ ٹھیک ہے ان پانچوں کی وائرنگ جو ہیں یہاں پہ کلر دے رکھا ہے آپ کو کونسا وائر کس چیز کا ہے ٹھیک ہے آئی ہاپ اس سے آپ کو کلیر ہو جا رہا ہوگا اس کا سکرنشوٹ لے لیجیے اور اگر اس ٹیکنک میں آپ ماہیر ہو گئے تو آپ کو کبھی بھی پینز کی پرابلم نہیں آئے گی کسی بھی مایکرو کنٹرولر پہ ان لیمٹیڈ پینز کو آپ مل جائے گی ان پوڈر آؤٹپوڈ کے لیے ٹھیک ہے چلیے اب جب آپ کوڈ کی طرف چلتے ہیں یہ ہمارا کوڈ ہے ٹھیک ہے دیکھیں بہت سیمپل ہے ہم نے ڈیٹا پین جو ہے یہ پین نمبر 5 کنسیڈر کیا ایکچولی پین نمبر 5 جو نا دیون کا ہے ٹھیک ہے نوڈ ایم سیو میں جو دیون ہے اسے پین نمبر 5 کنسیڈر کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھئے کلوک پین جو ہے ہم نے لیا پین نمبر 4 جو کی دی 2 ہے اوکے اور ایکچلی اس کا یہ رو پین نمبر ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے جو ہے لائبریری انکلوڈ نہیں کیا ہے ہیڈر فائل انکلوڈ یہاں پر لگائی کتنی 8 لگائی تو ہر ایک LED کو لوگ کیا مطلب انیشلی ہر ایک LED بند رہے گی آپ چاہے تو 8 کی بجائے 16 بھی لے سکتے نا LED 16 تک 32 بھی لے سکتے چاہے جیت نہیں لے سکتے اوکے اب دیکھیں یہاں پر شروع شروع دیکھیں ہے تو ہم اس کو سیٹ کر پائیں گے اب ہم نے loop section چلایا loop section میں دیکھیں ہم نے کیا کیا سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر شروع کی دو لائن دکھری ہے نا loop کے اندر یہ structure ایک array describe کر رہا ہے اس array کے اندر ہم 8 LED لی سب کی value 0 ہے بات کو پچھلا ویڈیو دیکھا ہو تو یہ concept آپ کا clear رہے گا اب ہم نے دیکھ لی یہ array ہے array کے اندر 8 digits 8 values ہم نے ڈالی ہے جو نیمر value ہے 0 1 ہوگی binary ہوگی یہاں پر دیکھئے ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر ہم نے جو بھی switch دبے گا وہ switch کچھ ہے آپ کو analog value دے گا اور analog value اگر اس کے بیچ میں ہوئی تو یہ identify کرے گا button 1 press serial monitor پر آئے اور LED 1 value toggle हो جائے go LED 1 equal to not LED 1 value toggle हो رہی ہے तो اس طرح سے button 1 ko identify 2 कर 2 कर toggle कर دیں گے इस तरह से एक से 8 तक जितने switches है इनको analog value पर read करें और जब वो आए तो अलग button प्रेस आए ऐसा message आए अगा serial monitor पर अलग LED toggle हो जाए ठीक जाएगा और वो parallel out करेगा तो कैसे होगा समझ लो इदर मैंने 16 कर दिया था अभी इसको add कर लीजे क्योंकि हमे 8 डिजिट उपर उपर जो आरे लिया था 8 binary था था ना तो एट पास हुआ तो पीन को हाई करना सिंपल बैसी कॉंसेप्ट समझने का कि कब जो है शिफ्ट रिजिस्टर पर हाई देना कब शिफ्ट लो देना और हर एक शिफ्ट रिजिस्टर पीन पर अमने इसको अक्सेस कर पाएंगे आप लोगों को भी अच्छा समझा दिया दो स्क्रिंशोट लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा आप इसको नौट कर सकते ठीक है चलिए अब इसको हम कॉंपाइल कर देते है राइट बटन दबा कर डेफिनेटल सक्सेस वोले कॉंपाइल होगा क्योंकि वर्किंग कोड है मैंने खुद यूज किया ठीक है तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ मेरे कुछ पेड कोर्सेज भी है प्रोग्रामिंग के उपर जिनमें मैं आपको यह सौफवेर टूल से एक तरह से प्रोग्राम टूल से यह अच्छे से यूज करना सिखाऊंगा कैसे आप अनलिमिटेट पिन्स ले सकते हैं कई सारी चीज़ स्टेर कैस हुआ एंड्रोइड वाले जो एप से उनसे कंट्रोल करना कई सारी चीज़ सिखाऊंगा मैं आपको कैसे एंड्रोइड एप बनाके नोड एमस्यू की पिन्स को हाई लो करना है ठीक है चलिए यह कोड हम जो है इसमें अपलोड कर लेते हैं पर हमारा नोड एमस्यू दिखरा है बोर्ड के रूप में और कॉमपोड जो है हमारा आप देख सकते हैं कहां पर फिर से दिखाता हूं मैं टूल्स में जाएंगे हमारा कॉमपोड जो है फोर है आपके केस में दूसरा हो सकता है ठीक है ये लेकर अब में जो है ये अपलोड बटन जो है राइट के पास ये वाला एरो ये वाला धबा दूँगा इससे कोड अपलोड होना शुरू होगा डेफिनेटल एक बाई कॉमपाइल जरूर होगा ठीक है तो जो विजिटर्स मेरा यूट्यूब चैनल हमेशा देखते हैं मुझे अच्छा लगता आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक और कमेंट भी किया करो दोस्तों है और जो मेरे पेट सस्काइबर है डेफिनेटल ये उनके लिए ही टूटोरियल था कैसे अनलिमिटेट इपिन हम ले सकते हैं नोड एमसी उपे या किसी भी माइक्रो कंट्रोलर पे कोई आप चाहे तो आड़िनो के उपर भी ले सकते हैं देखिया कोड तो आड़िनो आईडी का ही है और इसके अंदर कोई हमने एसप की लाइबरेरी नहीं ली है तो यह नोड एमसी उपे भी काम करेगा डेफिनेटल या आड़िनो पे भी काम करेगा तो आई होप आपको समझ में आया होगा और कोई शिकायत हो या कुछ समझना हो कुछ समझ में नहीं आया है हमने हर एक सुझ से वही LED कंट्रोल हो रही है अड्रसेबल LED बना दिये ठीक है वैसा शिफ्ट रजिस्टर का यूज करके हम बहुत 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 कुछ बना सकते है डेफिनेटली हमने हम LED मैट्रिक्स भी बनाये थे ठीक है तो अगर आपको LED मैट्रिक्स के PCB चाहिए रेडिमेट मेरे पास मिल जाएंगे है ना फिलाल देखिए हमने ये बनाया है हमने 8 स्वीच और 8 LED लगाई है हमारे इस शिफ्ट रजिस्टर पर और चाहे जितने शिफ्ट रजिस्टर लगा के आपके लिए लेकर आता रहूंगा ठीक है चलिए तो मैं आपको बता दूँ मैंने कुछ PCB भी बनवाए थे और उन PCB को हम मोबाई लैप से भी कंट्रोल कर सकते डेफिनेटल हम इसको आवर दर इंटरनेट भी यूज़ कर पाएंगे देखिए ये वाला PCB इसके उपर मैंने वीडियो बनाया था पिछला आपने देखा होगा आप चाहे तो ये कीट और कर सकते हैं ये DIY कीटे सारे कंपोनेंट्स लूज आएंगे आप असेंबल करके बना सकते हैं ठीक है इसको हम आवर दर इंटरनेट IOT से कंट्रोल कर पाएंगे डेफिनेटली रिमोट से भी कर पाएंगे मतलब रिमोट से पुछ बटन से और ओर दर इंटरनेट मोबाईल अब से इस सब से इसको कंट्रोल कर पाएंगे इस तरह की DIY कीट अवेलेबल है दिया हुआ वाटस अप नमबर है अगर वीडियो पसंद आया हो तो thank you very much have a good day and love you all कमेंट करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगला वीडियो में किस चेच के उपर बनाओ thank you very much have a good day, love you all